اجازتہ جی اختیار دو کہ ہم بھی گفتگو کریں ہمارے اپنے جشن ہوں ہم اپنی ہاؤ ہو کریں ہمارے اپنے جشن ہوں ہم اپنی ہاؤ ہو کریں ہمارے روز و شب رہین ازن غیر کس لیے ہمارے روز و شب رہین ازن غیر کس لیے تمہارا کچھ لیا نہیں تو ہم سے بیر کس لیے تمہارا کچھ لیا نہیں تو ہم سے بیر کس لیے اور حوث اگر کھلی رہی تو پیار مرتا جائے گا حوث اگر کھلی رہی تو پیار مرتا جائے گا تمہارا جبر اس فضاء میں زہر برتا جائے گا اور تمہارے حق میں جو بھی کوئی دلیل ہے فضول ہے تمہارے حق میں جو بھی کوئی دلیل ہے فضول ہے زمین مالکوں کی ہے مسلمہ اصول ہے زمین مالکوں کی ہے مسلمہ اصول ہے اور سب دلیلیں بے سروپا سب فسانے مسترد سب دلیلیں بے سروپا سب فسانے مسترد وہ جو یہاں آئے ہیں بس قبضہ جمانے مسترد سب دلیلیں بے سروپا سب فسانے مسترد جو یہاں آئے ہیں بس قبضہ جمانے مسترد اور یوں تو سب دنیا کے پرچم اور ترانے محترم یوں تو سب دنیا کے پرچم اور ترانے محترم جو ہمیں جھٹلائیں وہ پرچم ترانے مستراد جو ہمیں جھٹلائیں وہ پرچم ترانے مستراد اور تم بھلے سورج کو زندانوں میں بند کرتے رہو تم بھلے سورج کو زندانوں میں بند کرتے رہو روشنی کرتی رہے گی قید خانے مستراد روشنی کرتی رہے گی قید خانے مستراد اور ایک نظم سنا دیتا ہوں کچی بستی کہ یہاں سے نکلو یہاں سے نکلیں کہاں پہ جائیں کہیں بھی جاؤ یہاں سے نکلو یہاں سے نکلو یہاں سے نکلیں کہاں پہ جائیں وہاں سے نکلو مگر ہمارے تو گھر یہی ہیں تمہارے گھر تھے پر اب نہیں ہیں ہمارے دست حوث کی دستک تمہاری بستی پہ ہو چکی ہے ہمارے دستے حوص کی دستک تمہاری بستی پہ ہو چکی ہے کواڑ کھولو اٹھاؤ گھٹڑی یہاں سے نکلو مگر اگر مگر کچھ نہیں چلے گا اگر مگر کچھ نہیں چلے گا ہٹاؤ اپنے یہ لال پر جم انہیں بھی گھٹڑی میں ساتھ رکھو اگر کہیں جھونپڑی بنا لی تو اس کی کچھی منڈیر پر شوک سے لگانا یہاں مت آنا یہاں تمہاری غلیز بستی کے نقش تک بھی نہیں ملیں گے یہاں بنائیں گے ہم پلازے حسین بنگلے امیر بچوں کی درسگاہیں نفیس ہوتل تمہارے بیکار زرد خوابوں کے سبز مقتل کہ جن پہ لہرائے گا ہمارا یہ سبز پرچم یہ پرچموں میں عظیم پرچم عطا رب کریم پرچم یہ پرچموں میں عظیم پرچم عطا رب کریم پرچم یاد نہیں ایک اور نظم سناتا ہوں آخری اشاک جہاں آرہ سید تم ایک خوبصورت سمجھدار اور باہیات علبہ ہو تمہیں یہ گماں ہے یا شاید یقین ہے یا تم نے کسی سے سنا ہے کہ ہم ان ہواوں کے روح کے مخالف اگر چل رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے کہ ہم ان ہواوں کے روح کے مخالف اگر چل رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے کوئی مال و دولت یا شہرت یا عادت یا کوئی عبادت یا سرسبز جنت نہیں جانے من ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہیں جانے من ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے یہاں مال و دولت یا عہدہ یا شہرت یا عادت عبادت یا جنت کی حسرت کے مارے مسافر اگر آ بھی جائیں نہیں چل سکیں گے یہ منڈی نہیں ہے یہاں مال و دولت یا عہدہ یا شہرت یا عادت عبادت یا جنت کی حسرت کے مارے مسافر اگر آ بھی جائیں نہیں چل سکیں گے یہ منڈی نہیں ہے یہ اُشاک ہیں ان میں کوئی بھی قاتل یا ڈاکو یا راشی یا بنیا یا بھڑوا یا رنڈی نہیں ہے ان میں کوئی بھی قاتل یا ڈاکو یہ اشاک ہیں ان میں کوئی بھی قاتل یا ڈاکو یا راشی یا بنیا یا بھڑوا یا رنڈی نہیں ہے یہ وہ سخت جان حق طلب زوف شان سربقف دل تپاں کاروان یہ وہ حق طلب سربقف دل تپاں کاروان جن پہ ارضی خداوں کی لوہ مقدس کے انکار کا ایک الزام ہے اور ہمیشہ سے ہے فائدے کی غلازت نہیں چاٹتے فائدے کی غلازت نہیں چاٹتے اپنی نسلوں کے پاؤں نہیں کاٹتے یہ بقاؤں نہیں ہیں جہاں رسید ہوا کے مخالف سفر کرنے والے مسلسل مسافر بڑے بے طلب ہیں بہت بے ریاہ ہیں ہوا کے مخالف سفر کرنے والے مسلسل مسافر بڑے بے طلب ہیں بہت بے ریاہ ہیں یعنی یوں سمجھ لو کہ یہ صوفیاء ہیں یہ بھیڑوں کے ریوڑ میں ہوتے تو ہیں پر یہ ان سے جدا ہیں ہوا کے مخالف سفر کرنے والے مسلسل مسافر بڑے بے طلب ہیں بہت بے ریاہ ہیں یعنی یوں سمجھ لو کہ یہ صوفیاء ہیں یہ بیڑوں کے ریوڑ میں ہوتے تو ہیں پر یہ ان سے جدا ہیں خدا ان کے نقشے قدم دیکھتا ہے تو پھر سوچتا ہے اگر میں خدا ہوں تو یہ لوگ کیا ہیں اگر میں خدا ہوں تو یہ لوگ کیا ہیں جہاں آرہ سید تم ایک خوبصورت سمجھدار اور بہا حیات علبہ ہو تمہیں رائے رکھنے کا حق ہے تمہیں ایک تفہ پھر آپ سب احباب کا شکریہ دا کرتا ہوں ایک وہ چھوٹے کمرے والی سنا دیتا جو یاد ہے اصل میں میرا موبائل آف ہے تو اس وجہ سے میں نکال نہیں سکتا ہوں اتنے چھوٹے کمرے میں تم کہاں چلی آئیں شوزیب بھئی یہ ہوسٹل لائف کی دوزار دوزار ایک کی ہے شاید اتنے چھوٹے کمرے میں تم کہاں چلی آئیں دیکھو کیسی حالت میں یار لوگ رہتے ہیں اتنے چھوٹے کمرے میں چار لوگ رہتے ہیں بیڑ ہے کتابوں کی باس ہے شرابوں کی دیکھو چھت سے لٹکی ہیں لاشیں کتنے خوابوں کی بیڑ ہے جو دیواریں جن میں ہم مقید ہیں کان بھی نہیں رکھتی یہ ہماری سب باتیں ہم کو ہی سناتی ہیں اور یہ جو تصویریں ہم نے ان پہ ٹانکی ہیں یہ ہماری حالت پر صرف مسکراتی ہیں یہ بیچاری تصویریں شوخ رنگ ہیں جن کے پیرہن سلامت ہیں سوچنے سے آری ہے یہ ابھی کماری ہیں یہ کہاں سے سمجھیں گی تار تار ہیں جذبے سوچ سر بریدہ ہے زندگی کا پیرہن کس قدر دریدہ ہے سگرٹوں کے چند ٹکڑے اور تاش کے پتے جام کی کوئی بوتل تین چار تصویریں دور یہ کتابوں کا ہجر کے عذابوں کا روز قتل خوابوں کا صرف ایک کمرے میں وہ بھی اتنا چھوٹا سا جیسے جیل کا کمرہ وہ بھی اتنا چھوٹا سا جیسے جیل کا کمرہ زندگی کی پٹری پر جیسے ریل کا کمرہ ریل کے مسافر سے اتنے چھوٹے کمرے میں بات کیسے کر لوگی شور میں شرابوں میں رات کیسے کر لوگی اتنے چھوٹے کمرے میں لڑکیاں نہیں آتی تم کہاں چلی آئی تم کہاں چلی آئی بہت بہت شکریہ جی اور جو منتظمین ہیں اور جو یہ ہمارا یونٹ ہے رکڑ کا اور دار کا یونٹ یہ مشترکہ طور پر انہوں نے یہ پروگرام کیا ہے میں آپ سب جتنے نوجوان ہیں